اس پل کی اور اسی درشے کی ہم پرتیقشا کر رہے تھے لال کلے کے لاہوری گیٹ پر پردھان منطری کے اگوانی کے لئے تیار دیش کے رکشہ منطری راہنات سنگھ رکشہ راجی منطری سنجے سیٹھ رکشہ سچیو اور جیو سی ڈیلی ایریا لفٹین اور جنرل پھونیش کمار پھونیش کمار پھونیش کمار پھونیش کمار دنیا کے سب سے بڑے لوگتنٹر کے پردھان منطری شری نریندر مودی کا مانے پردھان منطری شری نریندر مودی کا آگمن ہو رہا ہے ہمارے راشتری پر 78 سوادھینتا دیوش ساماروہ کے مکھ ایوجن ستھل یعنی اتحاسک لال کلے کی پراشیر سے جہاں سے آج بے دیش کو سمبودھت کریں گے دیش کے سمکش جو پراتھمکتائیں ہیں جو چنوتیاں ہیں ان کو ریکھانکت کریں گے اپنے سمبودھن میں مانے پردھان منطری مہودے کا بدیوات سواغت مانے رکشا منطری شری راجنات سنگ دوارا رکشا راج منطری شری سنجے سیٹ بھی یہاں پر اپستھت رکشا سچیو شری گردھر آرمانے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل آنیل چوہان تھل سینہ پرمکھ جنرل اپیندر دیویدی نو سینہ پرمکھ ایڈمیرل ڈی کترپاٹھی اور جیو سی ڈیلی ایریا لیفٹنٹ جنرل بھونیش کمار مانے پردھان منطری مہودے کو اسکارٹ کرتے ہوئے گارڈ آف آرنر جہاں انہیں پیش کیا جائے گا سنیوکت سینہ پولیس سممانگارت کے دوارے سنیوکت سینہ پولیس سمانگارت کے دوارے سنیوکت سینہ پولیس سمانگارت کے دوارے سنیوکت سینہ پولیس سمانگارت کے دوارے نمازنگارت کے دوارے position there will strike up a slow march ردان منتری کو سلامی گارت دینے والے دستے میں دل سینہ نو سینہ اور وائسینہ اور دلی پولیس کے ایک ایک ادھکاری اور چوبیس جوان شامل موسیقی جوان این � понимаю ایک معلومات ربنا درستہ ربنا پوری جاء درستہ ド косمی قائم تحوری گیا جوان کی س passwords In fact, the repbble at the Red Fort And then the Prime Minister's address to the nation Are the high point of today's celebrations here Knowing that the people of a democracy Are its driving force Its engines of renewal and revival The Prime Minister will share with the nation The progress made And outline the programs in the making The foregrounding of inclusion, equity and growth In all development initiatives سمان گارت کا نریکشن کرنے کے بعد اب پردھان منتری لال قلعہ کی پراشیر کی اور اگریسر وشال اور پھووے لاہوری گیٹ سے گزرتے ہوئے پرویش کے لیے اس میں ایک کارٹ کھپل ہے لاہوری گیٹ ایک تالیس فیٹ اونچا اور چوبیس فیٹ چوڑا اونچا مہرابدار دروازہ دروازے کی تین منزلیں اور یہاں سے پرویش کرنے کے بعد پراشیر پر پہنچنے کے لیے سیڑیاں ہیں اور اب تو یہاں وشش وشش وقتیوں کے لیے لفٹ بھی ہے شاہ جہاں نے جب لال قلعہ بنوایا تھا تب یہاں یہ پراشیر نہیں تھی اسے بعد میں اورنزیب نے بنوایا اسی دروازے کے اوپر پراشیر پر پہلی بار سن انیس سو سنتالیس میں بھارت کا راشتر دھوج ہمارا پیارہ ترنگا پھیرایا گیا تھا سولہ اگست انیس سو سنتالیس کو سولہ اگست انیس سو سنتالیس سولہ اگست انیس سو سنتالیس سو سنتالیس سو سنتالیس شمعنی ہم میراً رہے جنالی بات Seieß اور اجاتی سو سنتالیس کہ者 جب پتیاس مدایگ کامت بایا بیانی independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning but are highly nuanced in reality and real life. The endeavor of all governance, policies and programs is to ensure that these values are lived socially, financially and physically. वरिष्ट अधिकारिगण, विदेशी राजनाईक और साथ ही हाल ही में संपन हुए पेरिस उलम्पिक खेलों में देश को पदक दिलाने वाले विशस्वी खिलाडी जिन्नोंने भारत का पर्चम फेराया और देश का नाम रौशन किया. अठत्तरवे स्वाधीनता दिवस का ये पावन अवसर है मौसम करवटली रहा है थोड़ी बहुत बुनाबानी हो रही है लेकिन देशवासियों का जो संकल्प है देश के प्रती त्याग और बलिदान समर्पन की जो भावना है वो न कभी कम हुई है न कम होगी माई भारत का लोगो तिरंगे में समाहित होकर के बहुत ही नैना भराम द्रिश्य प्रस्तुत कर रहा है आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोहों को विशेश कलेवर प्रदान कर रहे हैं देश के कोने कोने से पहुँचे हजारों के संख्या में विशेश भागी जिनोंने भारत सरकार की कल्यानकारी योजनाओं का लाब उठाया है और देश को आगे बढ़ाने में महत्वण भूमे का निभा रहे हैं मौसम लगातार करवट बदलता हुआ आँख मिचौली सी चल रही है बारिश कभी थम जाती है फिर होने लगती है और ऐसा तो हम सब मानते हैं कि शुब अवसर पर बारिश अगर हो तो उसे और भी शुब माना जाता है भारत की भूमे ने सदैव वसुदैव कुटम गुकम का संदेश दिया है लाल के लेके सामने का पूरा इलाखा सर्व धर्म संभाव की शांदार तस्वीर पेश करता है ठीक सामने बाईयोर श्री दिगंबर जैन लाल मंदर जी है इसी में पक्षियों का एक चिकित साले भी है इसके आगे प्राचीन गौरी शंकर मंदर हम सब जानते हैं कि सावन के महीने में शद्धालू यहां विशेश तौर पर उमरते हैं गुर्द्वारा सीजगंज साहिब त्याग और बलेदान की तस्वीर मही नजदीक दरीबा के पास बैप्टिस चर्ज भी है जो इमारतों की वजह से कैमरे की नजरों से दूर है नाल के ले के सामने चान्दी चौक के आखरी छोर पर फत्यपुरी मस्जिद पुराईला का शांदार तस्वीर पेश करता हुआ हमारे सर्वधर्म संभाव की स्वामी दयानन सरस्वती का संदेश देता ये आरे समाज मंदिर और लाल के ले के बाई और भोजला पहाडी पर बनी जामा मस्जिद सारे जहां से अच्छा हिंदोस था हमारा absolutely and national celebrations have this beautiful way of foregrounding really what we all have in common and eclipsing that which makes us different and what better celebration than today is to unite the largest democracy in the world and today with much over a billion heads and hearts suffused in saffron white and green colors which have shed their individual identity to become one color the color of nationhood there is a special enclosure again this time for the general public five thousand seats have been put and other than the VIP enclosures in this enclosure which is for the general public you just need to show your identity card and you come in to the celebrations well as we said freedom has many forms of expression and yes the weather is one of them our stars our players and here we can see the arrival of Prime Minister Narendra Modi at the day and here is . 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 موسیقی 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 راشتری دھوچگارڈ میں سینہ کی ٹکلی کی کمان سمالی تھی میجر دینیش این نے نو سینہ کی ٹکلی کی کمان سمال رہے تھے لیٹنین کمانڈر ستچین دھنکر اور وائیو سینہ کی ٹکلی کی کمان سمالی سکوڈر لیدر سی ایش شوان دیویہ نے ڈلی پولیس کے جوان بھی اس راشتری دھوچگارڈ میں شامل جن کے کمان سمالی ہے ایڈیشنل ڈی ٹی پی اچھن گرگ نے انٹر سرویسز گارڈ میں اس بار سمنوے قدائد نو سینہ کو سوپا گیا تھا جس کا نیتتو کر رہے تھے کمانڈر وینے دوبے اپس تھی جن سمو پرسند ہے آلا دیت ہے اور پرتیق شارت ماننے پردھان منتری مہودے کے سمبودھن بھی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی میرے پیارے دیش واسیوں میرے پریوار جن آج وہ شب گھڑی ہے جہاں ہم دیش کے لیے مر مٹنے والے دیش کی آج حدی کے لیے اپنا جیون سمرپت کرنے والے آجیون سنگرش کرنے والے ہانسی کے تکت پر چڑھ کر کے بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگانے والے انگینت آج حدی کے دیوانوں کو نمن کرنے کا یہ پروہ ہے ان کا پنیس مرن کرنے کا پروہ ہے آج حدی کے دیوانوں نے آج ہمیں آج حدی کے اس پروہ میں ستن ترتا کی سانس لینے کے لیے سوہاگیا دیا ہے یہ دیش ان کا رنی ہے ایسے ہر مہا پروش کے پرتی ہم اپنا سردھا بہا ویقت کرتے ہیں میرے پیارے دیش واسیوں آج جو مہانبھاو راستر رکشہ کے لیے اور راستر نرمان کے لیے پوری لگن سے پوری پرتیبتتہ کے ساتھ دیش کی رکشہ بھی کر رہے ہیں دیش کو نئی اوچائی پر لے جانے کا پریانس بھی کر رہے ہیں چاہے وہ ہمارا کسان ہو ہمارا جوان ہو ہمارے نوجوانوں کا حوصلہ ہو ہماری ماتاوں بہنوں کا یوگدان ہو دلیت ہو پیڑیت ہو شوشیت ہو ونچیت ہو اب ہموں کے بیج بھی ستنطر تا کے پرتی اس کی نشتہ لوگ تنطر کے پرتی اس کی شردہ یہ پوری بشو کے لیے ایک پریرک گھٹنا ہے میں آج ایسے سبھی کو آدھر پوروک نمان کرتا ہوں پیارے دیش سواسیوں اس ورش اور پچھلے کچھ ورشوں سے پرکرتیک آپدہ کے کاران ہم سب کی چنطہ بڑھتی چلی جا رہی ہے پرکرتیک آپدہ میں بیجنا بیجنا بیجت کرتا ہوں ملکھن اس کے پوروک نمان کرتا ہوں ساتھیوں گولامی ادائیتنا اس سمائے کی جن سنکھا کے حساب سے قریب چالیس کروڑ دیش سواسی آج آجی کے پوروک چالیس کروڑ دیش سواسیوں نے وہ ججوہ دکھایا وہ سامرتھ دکھایا وہ ایک سپنا لے کر کے چلے ایک سنکل پہ لے کر کے چلتے رہے جوجتے رہے ایک کی سور تھا بندے باترم ایک کی سکنا تھا بھارت کی آج آدھی کا چالیس کروڑ دیش سواسیوں نے اور ہمیں گرب ہے کہ ہماری رگوں میں انہی کا خون ہے وہ ہمارے پوروک سے صرف چالیس کروڑ چالیس کروڑ لوگوں نے دنیا کی مہا ستہ کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا گولامی کی جنجروں کو توڑ دیا تھا اگر ہمارے پوروک جن کا خون ہماری رگوں میں ہے آج ہم تو ایک سو چالیس کروڑ ہے اگر چالیس کروڑ گولامی کی بیڑیوں کو توڑ سکتے ہیں اگر چالیس کروڑ آج ہماری کے سپنے کو پورا کر سکتے ہیں آج ہماری لے کر کے رہ سکتے ہیں تو ایک سو چالیس کروڑ دیش کہ میرے ناغریک جب آپ کی ماترہ کتنی ہتتی چونہ ہو سمسہ دھنوں کے لیے جوجرے کی نوبت ہو تو بھی ہر چونہوٹی کو پار کرتے ہوئے ہم سمرد بھارت بنا سکتے ہیں ہم ٹوئنٹی پورٹی سیون بکسید بھارت کا لکش پرامت کر سکتے ہیں اگر چالیس کروڑ دیش واسی اپنے پرشار سے اپنے سمرد پر سے اپنے تیار سے اپنے بڑی جان سے آجادی دے سکتے ہیں آجاد بھارت بنا سکتے ہیں تو ایک سو چالیس کروڑ دیش واسی اسی بھاو سے سمرد بھارت بھی بنا سکتے ہیں ساتھیوں وہ ایک سمائے تھا جب لوگ دیش کے لیے مرنے کے لیے پرتیبت گتھے اور آجادی ملی آج یہ سمائے ہے دیش کے لیے جینے کی پرتیبت گتا اگر دیش کے لیے مرنے کی پرتیبت گتا آجادی دلا سکتی ہیں تو دیش کے لیے جینے کی پرتیبت گتا سمرد بھارت بھی بنا سکتی ہیں ساتھیوں بکسید بھارت 2047 جب کا یہ سرف بھاشن کے شب نہیں ہے اس کے پیچھے کٹھور پریشم چل رہا ہے دیش کے کوٹی کوٹی جنوں کے سجھاؤں لیے جا رہے ہیں اور ہم نے دیش واسیوں سے سجھاؤں مانگے اور مجھے پرسندتہ ہے کہ میرے دیش کے کروڑوں ناغری کو نے ویچ سید بارٹ 2047 کے لیے انگنت سجھاؤں دیئے ہیں ہر دیش واسی کا سپنا اس میں پرتیمی بھی دھو رہا ہے ہر دیش واسی کا سنکلپ اس میں جھلکتا ہے یوہا ہو گجرگ ہو گاؤں کے لوگ ہو شہر کے لوگ ہو کسان ہو کامدار ہو ڈلیت ہو آدی واسی ہو پہاڑوں میں رہنے والے لوگ شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں ہر کسی نے 2047 میں جب بیت آجادی کا سو سال منائے گا تب تک بکشید بھارت کے لیے انمول سجھاؤں دیئے ہیں اور میں جب ان سجھاؤں کو دیکھتا تھا میرا من پرسند ہو رہا تھا انہوں نے کیا لکھا کچھ لوگوں نے کہا کہ دنیا کا سکیل کیپیٹل بنانے کا سجھاؤں ہمارے سامنے رکھا 2047 بکشید بھارت کے لیے کچھ لوگوں نے بھارت کو میلیفیکچرنگ کا گلوبل ہب بنانے کے لیے سجھاؤں دیا کچھ لوگوں نے بھارت کے ہماری یونیورسٹیز گلوبل بنے اس کے لیے سجھاؤں دیا کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کیا آجادی کے اتنے سالوں کے بعد ہمارا میڈیا گلوبل نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا سکیلڈ ہوا بشو کی پہلی پسند بننا چاہیے کچھ لوگوں نے سجھاؤں دیا بھارت کو جلد سے جلد جیون کے ہر چھیتر میں آتمندر پھر بننا چاہیے کئی لوگوں نے سجھاؤں دیا کہ ہمارے کسان جو موٹا آن آج پیدا کرتے ہیں جس کو ہم سری اند کہتے ہیں اس سوپر فوڑ کو دنیا کے ہر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچانا ہے ہمیں بشو کے پوشن کو بھی بل دینا ہے اور بھارت کے چھوٹے کسانوں کے بھی مجبوطی دینی ہے کئی لوگوں نے سجھاؤں دیا کہ دیش بہستانی اصورات کی سانتاؤں سے لے کر کے انیک کی کائیاں ہیں ان سب میں گورننس کے ریفارم کی بہت ضرورت ہے کئی لوگوں نے لکھا کہ نیا کے اندر جو بلنب ہو رہا ہے اس کے پتی چنتا جاہر کی اور یہ بھی کہا کہ ہمارے دیش میں نیاعی بھوستانیں ریفارم کی بہت بڑی ضرورت ہے کئی لوگوں نے لکھا کہ کئی گرین فیلڈ سیٹیز بنانے کی اب سمائک کی مانگ ہے کسی نے بڑھتی ہوئی پرکردی آپداؤں کے بیچ شاہشن پرشاہشن میں کیپیسٹی بیلڈنگ کے لیے ایک عبیان چلانے کا سجھاؤں دیا بہت سارے لوگوں نے یہ سپنا بھی دیکھا ہے کہ انتریچ میں بھارت کا سپیس ٹیشن جلد سے جلد بننا چاہیے کسی نے کہا بھارت کی جو پارمپارک ٹریڈیشنل میڈیسن ہے ہماری اوصدی ہے دنیا جب ہونک ہولیسٹک ہیلڈ کیر کی طرف جا رہی ہے تب ہمیں بھارت کی پارمپارک اوصدیاں اور مویلنیس ہب کے روپے بھارت کو بکشت کرنا چاہیے کوئی کہتے ہیں کہ اب دیر نہیں ہونے چاہیے بھارت جلد سے جلد دنیا کی تیسری سب سے بڑی ایکانومی بننا چاہیے ساتھیوں میں اس لئے پڑ رہا تھا کہ میرے دیش وادشیوں نے سجھاؤں دیئے میرے دیش کے سامانے ناغریک نے یہ سجھاؤں ہمیں دیئے ہیں میں سمجھتا ہوں جب دیش وادشیوں کی اتنی وشاال سوچ ہو دیش وادشیوں کی اتنے بڑے سپنے ہو دیش وادشیوں کی ان باتوں میں جب سنکلپ جھلکتے ہو تب ہمارے بھیتر ایک نیا سنکلپ درڑ بن جاتا ہے ہمارے من میں آتما وشواد نئی اوچائی پر پہنچ جاتا ہے اور سادیوں دیش وادشیوں کا یہ بھروسہ سرپ کوئی انٹلیکچول ڈیویٹ نہیں ہے یہ بھروسہ انبھو سے نکلا ہوا ہے یہ بشواس لمبے کالکھن کے پریشم کے پیداور ہے اور اس لیے دیش کا سامان نے مانوی یاد کرتا ہے جب لال کلے سے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اٹھارہ ہزار گاؤں میں سمیہ سیما میں بجلی پہنچائیں گے اور وہ کام ہو جاتا ہے تب بھروسہ مجبورت ہو جاتا ہے جب یہ تائے ہوتا ہے کہ آجہ جی کتنے سالوں کے بعد بھی ڈائی کروڑ پریوار ایسے ہیں جہاں بجلی نہیں ہے وہ اندرے میں جندگی کی ویویزارتے ہیں ڈائی کروڑ گھروں میں بجلی پہنچ جاتی ہے تب سامان یا مانوی کا بھروسہ بڑھ جاتا ہے جب لال سوچھ بھارت کی بات کہی جائے تب اس دیش کے اگریم ہر اور پنگتی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہو گاؤں کے لوگ ہو گریب بستی میں رہنے والے لوگ ہو چھوٹے چھوٹے بچے ہو ہر پریوار کے اندر سوچھتا کیا باتھا من بن جائے سوچھتا کی چرچہ ہو سوچھتا کے سندن میں ایک دوسرے کو روک ٹوپنے کا نیرنتر پریاد چلتا رہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کے اندر آئی ہوئی نئی چیتنا کا پرتبیم ہے جب دیش کے سامنے لال کے لئے سے کہا جائے کہ آج ہمارے پریواروں میں تین کروڑ پریوارے سے ہیں جرکہ گھر میں نل سے جل ملتا ہے آوشک ہے ہمارے ان پریواروں کو پینے کا شد پانی پہنچے جل جیون میشن کے تحت اتنے کم سمجھے میں نئے بارہ کروڑ پریواروں کو جل جیون میشن کے تحت نل سے جل پہنچ رہا ہے آج پندرہ کروڑ پریوار اس کے لابھارتی بن چکے ہیں ہمارے کون لوگ بن چیت تھے ان بیوستہوں سے کون پیچھے رہ گئے تھے سماج کے اگریم پنگتی کے لوگ اس کے لئے ابھاؤں میں نہیں جیتے تھے میرے دلیت میرے پیڑیت میرے شوشیت میرے آدیواسی بھائیبین میرے گریب بھائیبین میرے جکی جوپنی میں جندگی گجارنے والے لوگ وہی تو ان چیزوں کے ابھاؤں میں جی رہے تھے ہم نے انیک ایسے پراتھویک پورتی کے لئے جو پریاس کیا اور اس کا پرنام ہمارے ان سارے سماج کے بندوں کو ملا ہے ہم نے ووکل فور لوکل کا منتر دیا آج مجھے خوشی ہے کہ ووکل فور لوکل نے ارث تنتر کے لئے ایک نیا منتر بن گیا ہے ہر ڈسٹریق اپنی پیداور کے لئے گرب کرنے لگا ہے ون ڈسٹریق ون پروڈک کا ماہول بنا ہے اب ون ڈسٹریق ون پروڈک کو ون ڈسٹریق کا ون پروڈک ایکسپورٹ کیسے ہو وہ دشا میں ہر جلے سوچنے لگے ہیں رینیوبل اینرڈی کا سنکر پلیا تھا جیت پوینٹی سموں کے دیشوں نے جتنا کیا ہے اس سے جاندہ بھارت نے کیا ہے اور بھارت نے ارجہ کے اکشتر میں آت مندر پر مندے کے لئے گلوبل وارمنگ کی چنتہوں سے مکتے پہنے کے لئے ہم نے کام کیا ہے ساتھیو دیش گروہ کرتا ہے آج جب پھنٹے بھارت سے کچھ سیکھنا سمجھنا چاہتا ہے تب ہمارا گروہ اور بڑھ جاتا ہے ساتھیو ہم کیسے بھول سکتے ہیں کورونا کے وہ سنکر کار بشوہ میں سب سے تیج گتی سے کرو لوکوں کو ویڈسیڈیسن کا کام ہمارے اسی دیشوں میں بھوا یہی دیش ہے جو کبھی آتتا ہے آتنکوادی ہمیں آکر کے مار کے چلے جاتے تھے جب دیش کی سینہ سرجکل سٹائٹ کرتی ہے جب دیش کی سینہ ایر سٹائٹ کرتی ہے تو دیش کے نوجوانوں کا سینہ اونچہ ہو جاتا ہے تن جاتا ہے گروہ سے بھر جاتا ہے اور یہی باتیں ہیں جو آج ایک سو چالیس کروڑ دیش سواچیوں کا من گروہ سے بھرا ہوا ہے آتنکواد وشوات تے بھرا ہوا ہے ساتھیوں ان ساری باتوں کے لیے ایک سوچاریت پریاست ہوا ہے ریفارم کی پرمپرا کو سامرث دیا گیا ہے نکر طریقوں کے نکر نقش کو لے کر کے اور جب راج نیتیو نیترطپا کی سنکل پر شکتی ہو درڑ بسمات ہو جب سرکاری مشینری اس کو لاغو کرنے کے لیے سمرپن بھاو سے جوٹ جاتی ہے اور جب دیش کے ہر ناغری اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے جن بھاگی داری کرنے کے لیے جن آندولن بنانے کے لیے آگے آتا ہے تب ہمیں نشید پرنا ملتا ہی رہتا ہے میرے پیارے دیش واسیوں ہم یہ نہ بھولے کہ اس دیش اس پرچیسیوں سے بھی دسکوں تک بھی آج آج کے بعد سمیں بٹایا ہے جب ہوتی ہے چلتی ہے ارے یارے تو چلے گا ارے ہمیں کیا محنت کرنے کی ضرورت ہے ارے یہ ماملہ ہے آج نے پیڑی دکھے گی ارے ہم کو موقع ملائے یار موچ کر لو آگے والا آگے کا جانے ہمیں کیا کر رہا ہے ہم اپنا سمیں نکال دے ارے نیا کرنے جاؤ گے کوئی بابال اوڑ جائے ہوتا نہیں کیوں دیش پر ایک سٹیٹس کو کا ماحول بن گیا تھا جو ہے اس سے گجانہ کر لو یہی کا ماحول بن گیا تھا اور لوگ تو کہتا ہے رہے چھوڑو اب کچھ ہونے والا نہیں ہے چلو ایسا ہی مل مر گیا تھا ہمیں اس مانسکتہ کو توڑنا تھا ہمیں وشواس سے بھرنا تھا اور ہم نے اوڑ جس ہمیں پریاں کیا کئی لوگ تو کہتے تھے ارے بھئی اگلی پیڑی کے لیے کام ہم اگلی سے کیوں کہ ہم تو آج کا دیکھیں لیکن دیش کا سامان نے ناغری یہ نہیں چاہتا وہ بڑلاو کے انتجار میں تھا وہ بڑلاو چاہتا تھا اس کی للک تھی لیکن اس کے سپنوں کو کسی نے توجہ نہیں دی اس کے آشا اکانشہوں کو پیشہوں کو توجہ نہیں دی گئی اور اس کے کاران وہ مصیبتوں کو جھیلتے ہو گجارہ کرتا رہا وہ ریفارمز کا انتجار کرتا رہا ہمیں جمعہ داری دی گئی اور ہم نے بڑے ریفارمز جمین پر اتارے گریب ہو بڑے کلاس ہو ہمارے منچیت لوگ ہو ہماری بڑتی جاتی شہری آبادی ہو ہمارے نوجوانوں کے سپنے ہو سنکلپ ہو آتانچہ ہو ان کے جیون میں بڑلاو لانے کے لئے ریفارمز کا مارک ہم نے چونہ اور میں ایک دیس وادشیوں کو بشواد دنانا چاہتا ریفارمز کے پرتی ہماری جو پرتیبتتہ ہے وہ پینک پیپر کے ایڈیٹوریل کے لیے سیمیت نہیں ہے ہمارے ریفارمز کی یہ پرتیبتتہ ہے وہ چار دین کی بہبہی کے لیے نہیں ہے ہماری ریفارمز کی پرکریا کسی مجبوری میں نہیں ہے دیش کو مجبوری دینے کے ارادے سے ہے اور اس لیے میں آج کیا سکتا ہوں ریفارمز کا ہمارا مارک ایک پرکار سے گروپ کی بلیوپرینٹ بنی ہوئی ہے یہ ہمارا نیتی کا بھاگا گناہ کر کے نہیں دھوتے ہیں ہمارا ایک ہی سنکلپ ہوتا ہے نیشن فرس نیشن فرس راستحید سپریم یہ میرا بھارت مہان بنے اسی سنکلپ کو لے کر ہم قدم اٹھاتے ہیں ساتھیوں جب ریفارم کی بات آتی ہے ایک لمعہ پریویش آئے اگر میں اس کی چرچہ میں چلا جاؤں گا تو سائد گھنٹوں نکل جائیں گے لیکن میں چھوٹا سا اوزان دینا چاہتا ہوں بینکنگ شہتر میں جو ریفارم ہوا آپ سوچئے بینکنگ شہتر کا کیا حال تھا نبیقاس ہوتا تھا بڑھتا تھا اتنا ہی نہیں جس پرکار کی کارنا میں چلے اس کے کارن ہمارے بینکنگ سنکٹوں سے گجر رہے تھے ہم نے بینکنگ شہتر کو مجبوط بنا لیے انیک بھی ریفارم کیے اور آج اس کا کارن ہماری بینک بشو میں جو انہی مجبوط بینکیں ہیں اس میں بھارتی بینکوں نے اپنا ستھان بنایا اور جب بینک مجبوط ہوتی ہے تب فارمال اکانومی کی طاقت بھی بڑھتی جب بینک کی بہت بن جاتی ہیں سب سامان خاص کر کے مدیمبر کے پریبار کی جو ریکوارمنٹ ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی سب سے بڑی طاقت بینکنگ سیکٹر میں ہوتی ہے اگر اس کو ہوم لون چاہیے اس کو ویہیکل کا لون چاہیے میرے کسان کو ٹریکٹر کے لیے لون چاہیے میرے نوجوانوں کو سٹارٹ اپ کے لیے لون چاہیے میرے نوجوانوں کا کبھی پڑھنے کے لیے ایجوکیشن کے لیے لون چاہیے کسی کو بدیش جانے کے لیے لون چاہیے یہ ساری باتیں اسے زمبہ ساتھ جوڑ کر کے اپنی نئی اونچائیوں کو پرابط کر رہے اور بکاس کی دشا میں وہ بھاگیدار بن رہے ہمارے MSM ہمارے لگوک دیو کے لیے تو بینک ایک سب سے بڑی سہائق ہوتی ہے اپنے نت مرجی پر پر گتی کے لیے اور اس کام کو ہماری مجبود بینکوں کے کارنا سمبہ ہوا ہے ساتھ یوں دور بھاگیدار ہمارے دیش ہوئے آجادی تو ملی لیکن لوگوں کو ایک پرکار چیز مائی باپ کلچر سے بھجر نہ پڑ سرکار کے پاس مانگ تے رہو سرکار کے پاس ہاتھ پھال آتے رہو کسی کی سفار اس ڈیولپ ہوئا تھا آج ہم نے گوورننس کے اس موڈل کو بدلا ہے آج سرکار خود لابھارتی ہتارتی کے پاس جاتی ہے آج سرکار خود اس کے گھر گیس کا چولا پہنچ آج سرکار خود اس کے گھر پانی پہنچ آج سرکار خود اس کے مدد دے کر کے وکانس کے نئے آیاموں کو سرکار پریلیت کرتی ہے پودسائیت کرتی ہے آج سرکار خود نو جوان کے سکل ڈیولپمن کے لیے انہیں ایک وید قدم اٹھا رہی ہے ساتھیوں بڑے ریفارمز کے لیے ہماری سرکار بہت ہی پرتیبت ہے اور ہم اسی کے دوارہ دیش میں پرگتی کی راہ کو چننا چاہتے ہیں ساتھیوں دیش میں نئی ویوستہ بن رہی ہے دیش کو آگے لے جانے کے لیے انیک بیت نیتیوں کو انیک بیت پالیس کو نیرنتر بنایا جائے اور نئے سسٹم پر دیش کا بھروسہ بھی بڑھتا رہتا ہے نیرنتر بڑھتا رہتا ہے آج جو 20-25 سال کا نوجوان ہے جو دس سال پہلے جب 12-15 سال کی عمر کا نوجوان تھا اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ بڑھلا دیکھا ہے دس سال دھار ملی ہے اور اس کے آت میں ایک نئی چیترہ جگی ہے اور بہی دیش کا ایک نیا سامرت کے روپے اُبھر ناجو ہے آج بشو بھر میں بھارت کی ساگ بڑی ہے بھارت کے پرتی دیکھنے کا نجریہ بڑھلا ہے آج بشو میں یواؤں کے لیے سمبھاون کے دروازے پر دست دے رہے سمبھاون بڑھتی گئی ہے نئے موقع بن رہے ہیں میرے دیش کے یواؤں کو اب دیرے دیرے چلنے کا ارادہ نہیں ہے میرا دیش کا نوجو جوان انکریمنٹل پرگتی میں بھی سوا نہیں کر میرا دیش کا نوجو جوان چھلانگ مارنے کے چھلانگ مار کے نئی شدیوں کو پراثت کر لے گوڑ میں کہنا چاہوں گا بھارت کے لیے گول نیرا ہے بیل شوک پریشتیوں کے تول میں بھی دیکھیں یہ گول نیرا ہے یہ ہمارا سوڑنیم کال خند ہے میرے تیار دیش واجیو یہ اوصر ہمیں جانے نہیں دینا یہ اپنے اور سنکلپوں کو لے کر چل پڑیں گے تو ہم دیش کی سوڑنیم بھارت کی جو اپک چھا اور ہمیں بیچسید بھارت کا 2047 کا لکش ہم پورا کر کے رہیں ہم صدیوں کی ویڈیو کو توڑ کر کے نکلے ہیں آج توریزم کا خشتر ہو MSM کا سکتر ہو Education ہو Health سیکٹر ہو Transport سیکٹر ہو کھیتی اور کسانی کا سیکٹر ہو ہر سیکٹر میں ایک نیا آدھون سسٹم بن رہا ہے ہم بیشو کی best practices کو بھی آگے رکھتے ہوئے ہم ہم ہمارے دیش کی پرشتیت کی انشار آگے بڑھنا چاہتے ہم ہر سیکٹر میں آدھون اکتا کی ضرورت ہے نئے پن کی ضرورت ہے ٹیکنولوجی کو جوڑنے کی ضرورت ہے اور ہر سیکٹر میں ہماری نئی نیتیوں کے کارن ان سارے شیطروں میں نیا سپورٹ مل رہا ہے نئی طاقت مل رہی ہے ہمارے سارے عوروظ ہٹے ہماری چل پڑے کھل اٹھے سپنوں کو پہ کر رہے سدھی کو ہم اپنے نیکر دیکھیں ہم آتما ساتھ کریں اس دشا میں ہم چلنا ہے اب آپ دیکھئے کتنا بڑا بڑھلا بڑھلا رہا میں اگر جمی نیسٹر کی بات کر ہوں ویمین سیل فیل گروپ آج دس سار میں ہمارے دس کروڑ بہنے ویمین سیل فیل میں جھوڑی دس کروڑ نئی بہنے ہمیں گرو ہو رہا ہمارے سامان پریبار کی گاؤں کی دس کروڑ مہل آئے آرث کروپ سے آتما نیر بھر بن رہی ہیں اور جب مہلہ آرث کروپ سے آتما نیر بھر بنتی ہیں تب پریبار کی نیر پرکریہ کی حصے دار بنتی ہیں ایک بہت بڑی سامان پریبار تن کی گارنٹی کر آتی ہے مجھے گرو ہے اس بات پر لیکن ساتھ ساتھ مجھے گرو اس بات بھی ہے کہ ہمارے CEO آج دنیا بھر کے اندر اپنی دھاگ جمع بھارت کے ہمارے CEO بشو بھر میں اپنی دھاگ جمع رہے ہیں ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ایک طرف میرے CEO دنیا بھر میں نام کم رہے ہیں بھارت کا نام بڑھا رہے ہیں دوسری طرف Women Self Home Group سے ایک کروڑ میری سامان پریبار کی مات بہن لکھ پتی دیدی بنتی ہے میرے لیے یہ بھی اتنا ہی گرو کی بات ہے اب ہم نے Self Home Group کو 10 لاک روپے سے 20 لاک روپے دینے کا نرے کیا اب تنگ 9 لاک کرو روپی بین ملے ہیں اور جس کے مدد سے وہ اپنے انیک کاموں کو بڑھا رہے ہے میرے ساتھیوں میرے نوجوان اس طرح دیان دے Space sector ایک future ہے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ایک مہت پون پہلو ہے ہم اس پر بل دے رہے ہیں ہم نے Space sector میں بہت reform کیے جن بند دھنوں میں ہم سپیس sector کو باند کے رکھاتا اسے ہم نے کھول دیا ہے ہاں سینکڑ سٹارٹ اپ سپیس کے سیکٹر میں آ رہے ہیں ہم بانتا جاتا ہمارا سپیس سیکٹر بھارت کو ایک شکتی شالی راست بنانے کا ایک مہت پون آنگ ہے اور ہم اس کو دور آج میں کہہ سکتا ہوں جب نیتی صحیح ہوتی ہے نیت صحیح ہوتی ہے اور پون سمر پن سے راست کا کلیان یہی منطر ہوتا ہے تو نشط پرنام ہم پراب تک کر کے رہتے ہیں میرے پیارے دیش بانتیو آج دیش میں نئے اوثر بنے تب میں کہہ سکتا ہوں دو چیزیں اور ہوئی جس نے وکاس کو ایک گتی دی ہے وکاس کو ایک نئی شلانگ دی ہے اور یہ ہے پہلا ہے آدھونک انفرسکچر کا دربان ہم نے انفرسکچر کو آدھونک بنانے کے دشا میں بہت بڑے قدم اٹھائے ہیں اور دوسری طرف سامان یا مانوی کے جیون میں جو باندھائیں ہیں ایز آب لیونگ کا ہمارا جو سپنا ہے پہ ہم نے اتنا ہی بل دیا ہے پیچھلے ایک دسک میں اب بھوط پر انفرسکٹر کا بھی کاس ہوا ہے ریل ہو روڑ ہو ائرپورٹ ہو پوٹ ہو گاؤں گاؤں نئے سکول بنانے کی بات ہو جنگل میں سکول بنانے کی بات ہو دور سدھر علاقوں میں اسپطال بنانے کی بات ہو آرہو کے مندر بنانے کی بات ہو میڈکل کولیج کا کام ہو آیشبان آرہو کے مندر کا نیرمان چلتا ہو ساٹھ ہزار سے جاتا چاہو نہروں کا ایک بہت بڑا جان بچھا جا رہا ہو چار کروڑ پک گھر بننا گریبوں کو نیا آسرے ملنا تین کرو نئے گھر بنانے کے سنگ پک ساتھ آگے بڑھنے کی ہماری کوشش ہو ہمارا پوروی بھارت نورت اس کا علاقہ آج انفرسیکٹر کے لیے جب گرامین سڑ کے مہا بنی جن کی طرف کوئی دیکھتا نہیں تھا جس علاقہ کو نہیں دیکھتا تھا دلی تو پیڑی تو سو 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 بن چی تو پیچھلے ہو آدی واسی جنگل پہ رہنے والے ہو دور سدور پہا رہنے والے سیو آورت ستھان پر رہنے والے ہماری نیتیوں میں رہا ہماری نیت میں رہا ہمارے ریفارم میں رہا ہمارے کارکمہ میں رہا ہماری کارشیلی میں رہا ہے اور اس سب سے بڑا لاب میرے یوہوں کو ہوتا ہے ان کو نئے نئے اوثر ملتے ہیں نئے نئے شیطر میں قدم رکھ اس کے لئے سنبھاؤنے بن جاتی ہے اور بہی تو سب سے زیادہ روزگار دے رہا ہے اور سب سے زیادہ روزگار پرابط کرنے کا اوثر انہی سمجھے میں ان کو ملا ہے ہمارا جو مدنبر کے پریبار ہے مدنبر کے پریبار کو quality of life وہ سوا بھائیو کو اس کے پیکشہ رہتی وہ دیش پریبار کرنے لئے ہم نیرند پیاد کرتے اور میں نے تو سپنا دیکھا ہے کہ 2047 جب بکشت بھارت کا سپنا ہوگا تو اس کی ایک ہی یہ بھی ہوگی کہ سامان نیم مانوی کے جیون میں سرکار کی دخلے کم ہو جہاں سرکار کی ضرورت ہو وہ جہاں ابھام رہو اور جہاں سرکار کی بے کارن پر بھی نہ ہو اس پرکار کی بھوست پر ہم پرتی بردی دھائیں میرے پیارے دی سوا ہم چھوٹی 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 جرورتوں پر بھی دھیان دیتے ہم چھوٹی چھوٹی آوست سکت دیتے اور اس کو لے کر ہم چلتے چاہے ہمارے گریب کا گھر کا چولہ جھلتا رہے گریب کی ماں کو کبھی آنسو کی کر سو نہ نہ پڑے اور اس کے لئے مقت علاج کی رنگ نہیں لگتا ہے جب سیچوریشن ہوتا ہے تو اس میں پان تھکتا کا رنگ نہیں لگتا ہے جب سیچوریشن کا منتر ہوتا ہے تب سچ ارث میں سب سات سب کا بھی کس ساکار ہوتا ہے لوکوں کے جیون میں سرکار کی دخل کم ہو او دنشا میں ہم نے ہزاروں کمپلائنسیز کے لیے سرکار سامان نے مانوی پر بوجھ ڈالتی تھی ان سارے کمپلائنسیز کو دور کیا ہم نے دیش وادشیوں کے لیے ڈی ہزار سے جاندہ کانونوں کو خط کر دیا تاکہ کانونوں کی جنجال کے دیش وادشیوں کو فتنا نہ پڑے ہم نے چھوٹی چھوٹی گلتیوں کے کارن ایسے کانون بنے تھے ان کو جیل پہ تکیل دیا جائے ہم نے چھوٹے چھوٹے کانونوں سے جیل جانے کے جو پرمپرائی تھی ان سارے کانونوں کو نسٹ کر دیا اور کانون کو جیل بیجنے کے پر پر آفدان کو باہر کر دیا ہے آج ہم نے جو آج آج آدی کے وراثت کے گروہ کی بات ہم جو کرتے ہیں سدیوں سے ہمارے پاس جو criminal law تھے آج ہم نے اس کو نئے criminal law جس کو نئے سہیتہ کے روپ میں اور جس کے مول میں دن رہی ہیں اور ناغری کو نیا اس بھاو کو ہم نے پربل بنایا ہے ایج آف لیونگ بنانے لیے دیش کو اپی میشن میں کام کر ہے ہر لیول پر میں سرکار کے پرطین کی جو کا آوان کرتا ہوں میں جن پرطین دی وہ کسی بھی دل کے کیوں نہ ہو کسی بھی راج کے کیوں ہو سب سے آگر کرتا ہوں کہ ہم نے ایک میشن موڑ میں ایج آف لیونگ کے لیے قدم اٹھانے چاہیے میں ہمارے یوہوں کو پروفیشنرز کو سب کو کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے ستان ستان پر جہاں پر آپ چھوٹی چھوٹی دکتے ہوتی آپ اس کے solution کو لے ستان ستو ستان ستو ستان ستو ستان ستو ستو دے گی گو گو ری فارم یہ ہمیں بکشید بھارت 20 47 کے سپنے کے لئے ہم نے اس کو جھوڑ لگا کر آگے بڑھانا ہوگا تا कی سامان مانوی کے جیوان میں اوکاس ہی اوکاس پیدا ہو رکاوٹ ملے ڈیلیوری کے سمجھ میں کبھی کسی کو یہ کہنے کی محبت نہ آیا کہ یہ تو میرا حق تھا کہ مجھے ملا نہیں اس کو کھوجنا نہ پڑے سرکار کے گورننس میں ڈیلیوری سسٹیم کو اور مجبودی چاہیے آپ دیکھئے دیش میں جب ہم reform کی بات کرتے ہیں آج دیش میں قریب قریب تین لاکھ سمستائیں کام کریے چاہے پنچائت ہو نگر پنچائت ہو نگر پالی کا ہو مہا نگر پالی کا ہو یوٹی ہو سٹیٹ ہو ڈسٹرک ہو چھوٹی موٹی تین لاکھ قریب قریب قائیاں ہے اگر ہی ہمارے تین لاکھ کی قائیوں کو میں آج آوان کرتا ہوں کہ اگر آپ سال میں اپنے سترپن جن چیزوں کی ضرورت ہے سامان نے مانوی کے لئے دو reform کریں جاندہ نہیں کہہ رہا ہوں میرے ساتھیوں ایک پنچائت ہو یہ راجتے سرکار ہو کوئی بھی بھاگ ہو صرف ایک سال میں دو reform اور اس کو جمین پر اتارے آپ دیکھئے ہم دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال میں قریب قریب پچیس تین لاکھ reform کر سکتے ہیں جب پچیس تین لاکھ reform ہو جائے تب سامان نے مانوی کا بسوات کتنا بڑھ جائے گا اس کی شکتی راجت کو ڈیوچائی پر لے جانے میں کتنی کام آئے گی اور اس لیے ہم اپنے سترپر ہوتی ہے چلتی سے مکتی پا کر کے بدلاؤں کے لئے آگے آئے ہمت کے ساتھ آگے ہے اور سامان نے مانوی کی ضرورت چھوٹی چھوٹی ضرورت ہوتی ہے پنچائت لیبل پر بھی وہ مصیبتیں جیل رہا ہے ان مصیبتوں سے مکتی دلائیں تو مجھے پکا بھی سواس ہے کہ ہم سپنوں کو پار کر سکتے ہیں میری پیاری دیش سواسیوں ہمارے دیش کا نوجوان نئی سدھیوں کو چومنا چاہتا ہے نئے نئے سکھروں پر قدم رکھنا چاہتا ہے اور اس لئے ہماری کوشش ہے ہر سیکٹر میں کاریہ کو ہم گتی دیں تیز گتی دیں اور اس کے بارہ پہلے ہم ہر سیکٹر میں نئے اوثر پیدا کریں دوسرا یہ بدلتی ہوئی بواسطہوں کے لیے جو سپورٹیو انفرسکٹر چاہیے انہیں انفرسکٹر پر ہم بدلاوکے مجبوطی دینے کے دیزہ میں کام کریں اور تیسری بات ہے ناغریکوں کی ملبوت سویدھاؤں کی بھی شہمیں ہم پراتفکتہ دیں اس کو بل دیں ان تینوں بھارت میں ایک ایسپریشنل سوسائیٹی کا نرمان کیا ہے اور اس کے پرنام سرو آج سماج خود ایک وشواس سے بھرا ہوا ہے ہمارے دیش سواجوں کی آکانکشہ ہے ان کے ایسپریشنز ہمارے نوجوانوں کی ارجہ ہمارے دیش کے سامرث کے ساتھ جوڑ کر کے ہم آگے بڑھنے کی ایک للک لے کر کے چل رہے ہیں مجھے پی سواد ہے روزگار اور سواروزگار نئے ریکارڈ کے اوسر پر ہم کام کیا ہے پرتی بھیقتی آج آج دو گونی کرنے میں ہم سبھل ہوئے ہیں گلوبل گروت میں بھارت کا یوگزان بڑھا ہے بھارت کا ایکسپورٹ لگاتار بڑھ رہا ہے ودیسی مدرہ بھنڈار لگاتار بڑھا ہوا ہے پہلے سے دو گونہ پہنچا ہے گلوبل سلطانوں کا بھارت کے پتی بھروسہ بڑھا ہے مجھے بھی سواد ہے بھارت کی دشاں سے ہی ہے بھارت کی گتی تیج ہے اور بھارت کے سپنوں میں سامرت ہیں لیکن سب کے ساتھ سمبیدن سلطہ کا ہمارا مارگ ہمارے لیے ارجہ میں ایک نئی چیتنا بھرتا ہے ممبھاو ہمارے کارے کے شائلی ہے سمبھاو بھی چاہیے ممبھاو بھی چاہیے اس کو لے کر کے ہم چلنا ہیں ساتھیوں میں جب کورونا کال کو یاد کرتا ہوں کورونا کی بیشوکمہ ہماری کے بیش سب سے تیجی سے ایکونومی کو بہتر بنانے والا کوئی دیش ہیں تو وہ دیش بھارت ہے تب لگتا ہے کہ ہماری دشاں سے ہی ہے جب جات پات مت پنت اوپر اٹھ کر ہر گر تیرنگا پھرائے جاتا ہے تب لگتا ہے دیش کی دشاں سے ہی ہے آج پورا دیش تیرنگا ہے ہر گر تیرنگا ہے نہ کوئی جات ہے نہ کوئی پات ہے نہ کوئی اونچ ہے نہ کوئی نیچ ہے سب ہی بھارتی ہے یہی تو ہماری دشاں کی طاقت ہے جب ہم پتیس کروڑ لوگوں کو گریبی سے باہر نکالتے ہیں تب ہمارا بشواس پکڑا ہو جاتا ہے کہ ہم نے گرتی کو برابر مینٹین کیا ہے اور سپنوں کو ساکار کرنا اب دور نہیں ہے جب سو سے ادھیک آکانچ جیلے اپنے راج کے اچھے جیلوں کی پردہ کر رہے ہیں برابی کر لے لگے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دشاں اور گتی دونوں سامرتوان ہیں جب ہمارے ان آدھی واسساتھیوں کو وہ مدد ملتی ہے پی ایم جنمن کے دوارا ان کو جو جنا ہی پہنچی تھی آبادی بہت چھوٹی ہے لیکن بہت دو سرطور علاقوں میں چھوٹ پٹ چھوٹ پٹ پریوار رہتے ہیں ہم نے ان کو خوچ کے نکالا ہے ان کے لیے چنتہ کی ہے تب لگتا ہے کہ سمیدن سلطہ سے جب کام کرتے ہیں تب سنتوش کتنا ملتا ہے ورکنگ مومن کے لیے پیڑ میٹنیٹی لیو بارہ ہفتے سے بڑھا کر کے چھوٹ ہفتے کر دیتے ہیں تب سرم ناری کا سمیدن سلطہ نہیں کرتے ہی تنا نہیں ہے ناری کے پتہ یہ سمیدن سلطہ نینے کرتے ہی تنا نہیں لیکن اس کے گود میں جو بچہ پلا ہے نا اس کو ایک اتنم ناغریک بنانے کے لیے ماں کی جو ضرورت ہے اس میں سرکار رکاوٹ نہ بنے اس سمیدن سلطہ سے اس دنائے کو ہم کرتے ہیں جب میرے دیمیان بھائی بہن بھارتیہ سائن لینگویج کی بات ہو یا تو سگم میں بھارت کا بیان ہو اس کو لگتا ہے کہ میری بھی ڈگنیٹی ہے میرے پتہ دیش کے داغری سممان کے بھاو سے دیکھتا ہے اور پیرالیمپک میں تو ہمارے کھلاڑی نہیں نہیں طاقت دکھانے لگے ہیں تب لگتا ہے کہ یہ جو میرا ممہ بھاو ہے ہم سب کا ممہ بھاو ہے اس کی طاقت دگر آتی ہیں ہمارے ٹرانس جنڈر سماج کے پتی ہم جیس سمبیدنا کے ساتھ نینے بنا رہے ہیں ہم نینے کانون بنا رہے ہیں ان کو سمبان کا جیون دینے کے لیے ہم پیاس کر رہے ہیں تب بڑلاو کے ہماری دیشہ صحیح دکھتا ہے سیوہ بھاو سے کیے گئے ان کاموں کا جو ترمید بارگو سے ہم چلے ہوئے ان کاموں کا ایک سیدھا سیدھا لاپ آج اس کے پرڑام کے روپ میں ہمیں نجر آ رہا ہے ساڑ سال بعد لگا تار تیسری بار آپ نے ہمیں دیش سیوہ کا موکہ دیا ہے میرے ایک سو چالیس کروڑ دیش واسی آپ نے جو آشیرواد دیئے ہیں اس آشیرواد میں میرے لیے ایک ہی سندیش ہے جن جن کی سیوہ ہر پریوار کی سیوہ ہر کشیتر کی سیوہ اور سیوہ بھاو سے سماج کی شکتی کو ساتھ لے کر کے بکاس کی نئیوں چائیوں پر پہنچنا پوینٹی فورٹی سیوان بکسید بھارت کے سپنے کو لے کر کے چلنا اسی ایک سندیش کو لے کر میں آج لارکلے کی پراجیر شے ہمیں آشیرواد دینے کے لیے میں کوٹی کوٹی دیش واسیوں کا سر جکا کر کے آبھار بیقت کرتا ہوں میں ان کے پرتینت مستق ہوتا ہوں اور میں ان کو بھی سواس دلاتا ہوں کہ ہمیں نئی اوچائیوں کو نئی جوش کے ساتھ آگے بڑھنا ہے ہمیں صرف جو ہو گیا ہے وہ سنتوش مان کر کے بیٹھنے والے ہم لوگ نہیں ہیں وہ ہمارے سمسکار میں نہیں ہے ہم کچھ اور کرنے کے لیے کچھ اور آگے بڑھنے کے لیے اور کچھ اور نئی اوچائیوں کو پار کرنے کے لیے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں دکاس کو سمردھی کو سپنوں کو ساکار کرنے کو سنکل پتوں لے جیون کھپانے کو ہم اپنا سوابھاؤ بنانا چاہتے ہیں دیشواتیوں کا سوابھاؤ بنانا چاہتے ہیں میرے پیارے دیشواتیوں آج نئی شکشہ نیتی بہت ایک ماتروں میں کئی راجتوں نے اس کو اچھا انیسیٹیو لیے اور اس کے کارن آج ایک 21 سدی کے انوروپ ہماری شکشہ ویوستہ کو جو امبل دینا چاہتے ہیں اور بکشید بھارت کے سپنے کے لیے جس پرکار سے مانو سمو تیار کرنا چاہتے ہیں نئی شکشہ نیتی بہت بڑی بھومی کادر میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے دیشو کے نوجوانوں کو اب بیدیشوں میں پڑھنے کے لیے مجبور ہونا پڑے مدنبر کے پریبار کے لاکھوں کروڑوں روپیا بچوں کو بیدیش پڑھنے کے لیے بھیجنے میں خرط ہو جائے ہم یہاں ایسی شکشہ ویبستہ کا بکشن کرنا چاہتے ہیں کہ میرے دیشو کے نوجوانوں کو بیدیش جانا نہ پڑے میرے مدنبر کے پریباروں کو لاکھوں کروڑ روپیا خرط کرنا نہ پڑے اتنا ہی نہیں ایسے سانسان نرمان ہو تاکہ بیدیشوں سے لوگ بھارت کے اندر موہ موڑے ابھی ابھی ہم نے بیہار کا ہمارا گوھر پردیتیات رہا ہے نالندہ یونیورسیٹی کا اپنا نرمان کیا ہے پھر سے ایک بار نالندہ یونیورسیٹی کام کرنا شروع کر دیا ہے لیکن ہمیں سکھشا کے ایک شیطر میں پھر سے ایک بار سدیو پرانے اس نالندہ سپیریٹ کو جگانا ہوگا اس نالندہ سپیریٹ کو جینا ہوگا اس نالندہ سپیریٹ کو لے کر کے بڑے بشوات کے ساتھ بشوگی جیان کی پرمپراؤں کو نئی چیتنا دینے کا کام ہمیں کرنا ہوگا مجھے پھر کا بشوات ہے کہ نئی شکشہ نیتی نے ماترو بھاشا پر بل دیا ہے میں راج سرکاروں سے کہوں گا میں دیش کی سبھی سمسانوں سے کہوں گا کہ بھاشا کے کاران ہمارے دیش کی ٹیلینٹ کو رکاوٹ نہیں آنی چاہیے بھاشا عبرد نہیں ہونی چاہیے ماترو بھاشا کا سامرث ہمارے دیش کے چھوٹے چھوٹے گریب سے گریب ماں کے بیٹے کو بھی سپنے پورا کرنے کا طاقت دیتا ہے اور اس لیے ہم نے ہماری ماترو بھاشا میں پڑھائی جیون میں ماترو بھاشا کا ستھان پریوار میں ماترو بھاشا کا ستھان اس کی اور ہمیں بل دینا ہوگا میرے پیانے دیش سواسیوں جس پرکار سے آج بشو کا بڑھلاؤں نظر آ رہا ہے اور سب جا کر کے سکیل کا مہتو بہت بڑھ گیا ہے اور ہم سکیل کو اور نئی ایک طاقت دینا چاہتے ہیں ہم اندسٹری 4.0 کو دھان میں رکھ کر کے ہم سکیل ڈیولپنٹ چاہتے ہیں ہم جیون کے ہر کھیتر میں ہم اگری کلچر سیکٹر میں بھی کیپیسٹی بیلنگ کر کے لیے سکیل ڈیولپنٹ چاہتے ہیں ہم تو ہمارا سبھائی کا کھیتر ہو تو اس میں بھی ایک نئی سکیل ڈیولپنٹ کی اور بل دینا چاہتے ہیں اور ہم سکیل ڈیولپنٹ پروگرام کو بہت بیعاپک روپ سے اس پار لے کر کے آئے ہیں بجیٹ میں بھی اس کا بہت بڑا اس بجیٹ میں انٹرنشپ کو بھی ہم نے بل دیا ہے تاکہ ہمارے نو جوانوں کو ایک ایسپریئنس بلے ان کی کیپیسٹی بیلنگ ہو اور باجار میں ان کا طاقت دکھائی دے اس پکار جب میں سکیل ڈیولپنٹ کو تیار کرنا چاہتا ہوں اور دوستوں آج بشوگی پریتیت کو دیکھتے ہوئے میں ساپ ساپ دیکھ رہا ہوں کہ بھارت کا سکیل منٹ پاور جو ہے ہمارا سکیل پھول جو نوجوان ہے وہ گلوبل جوب مارکیٹ میں اپنی دمک بنائیں ہم اس سپنے کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں ساپ یوں بشوتی ستیجی سے بدل رہا ہے جیون کے ہر کشیتر میں سائنس اور ٹیکنلولوجی کا مہتبہ بڑھتا چلے جائے گا ہمیں سائنس کو بہت بڑھ دیلنے کے اوشکتہ ہے اور میں نے دیکھا چندریان کی سپلتہ کے بعد ہمارے سکول کالیج کے اندر سائنس اور ٹیکنلولوجی کے پرتی ایک نئی روچی کا ماتون بنا ہے نئی دلچس بھی بڑی ہے تب ہمارے سکشہ سانسانوں نے یہ جو منو بھاو بنا ہے اس کو نرچر کرنے کے لئے آگے آنا ہوگا بھارت سرکار نے بھی ریسرچ کے لئے سپورٹ بڑھا دیا ہے ہم نے جاتا سے جاتا چیز ستھاپیت کیے ہیں ہم نے نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن بنا کر کے ہم نے اس کو ایک کانونی پریویش میں لا کر کے ستھائی روچ سے ایک بیوستہ بچیت کی ہے تاکہ ریسرچ کو لے کر کے نیرنتر بل ملے اور یہ نیشنل فاؤنڈیشن اس کام کو کرے بڑے گروہ کی بات ہے بجیٹ میں ہم نے ایک لاکھ کروڑ روپیہ ریسرچ اور انویشن کے لئے ہم نے دینے کا نرنے کیا ہے تاکہ ہمارے دیش کے نوجوان کے پاس جو آئیڈیا ہے اس آئیڈیا کو ہم جمین پر اتار پائیں ساتھیوں آج بھی ہمارے دیش میں میڈیکل ایڈیوکیشن کے لئے ہمارے بچے باہر جا رہے ہیں بیتہ کہ ہمارے بہت زیادہ تار مدنبر کے پریوار کے ان کے لاکھوں کروڑ روپیہ خرچ ہو جاتے ہیں اور تب جا کر کے ہم نے پچھلے دس سال میں میڈیکل سیٹوں کو قریب قریب ایک لاکھ کر دیا آج میں قریب پچیس ہزار ہر سال دیش میں میڈیکل ایڈیوکیشن کے لئے جاتے ہیں اور ایسے ایسے دیش میں جانا پڑ رہا ہے کبھی 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 میں سوچ سلتا ہوں دہران ہو جاتا ہوں آج اس لئے ہم نے تائی کیا ہے کہ اگلے پانچ سال میں میڈیکل لائن میں پچھتر ہزار نئی سیٹیں بنائی جائے گی میرے پیارے دیش سواد یہ ایک سید بھارت 2047 وہ سوست بھارت بھی ہونا چاہے گی اور جب سوست بھارت ہو تو آج جو بچے ہیں ان کے پوشن پر آج سے ہی دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اس لئے ہم نے بکسید بھارت کی جو پہلی پیڑی ہے ان کی طرف بشے دھیان دے کر کے ہم نے پوشن کا ایک بھیان چلا ہے ہم نے راستی پوشن مشن شروع کیا ہے پوشن کو ہم نے پراتفکتہ دی ہے میرے پیارے دیش سواد یہوں ہماری کرسی بیوستہ کو ٹرانسفارم کرنا بہت ضروری ہے سمائی کی مانگ ہے ہم صدیوں سے جس پرم سورتہ میں دبے ہوئے ہیں جکڑے ہوئے ہیں اس سے مکتی پانی ہوگی اور ہمارے کسانوں کو اس کے لئے ہم مدد بھی دے رہے ہیں ہم اس کو ٹرانسفارم کرنے کے دیشہ میں لگاتار کام کرتے آئے ہیں آج آشان رن دے رہے ہیں کسانوں کو ٹکنولوجی کی مدد دے رہے ہیں کسان جو پیداور کرتا ہو اس کو ویلو ایڈیشن کے لئے ہم کام کر رہے ہیں اس کے لئے مارکیٹنگ کے لئے پورا پربند کرتے ہیں کیا کہ اس کو اینڈ ٹو اینڈ ہر جگہ پہ ہینڈ ہولڈنگ کی بیوستہ ہو وہ دیشہ میں ہم کام کر رہے ہیں آج جب دھرتی ماتا کے پرتی سارا بشو چنتید ہے جس پرکار سے اربارک کے قارن ہماری دھرتی ماتا کی شہد دنوں دن بگرتا جا رہی ہے ہماری دھرتی ماتا کی اتباسک تک شمتہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور تو سمائیں میں میرے دیش کے لاکھوں کچھانوں کا ابھار بکت کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پرکارتی کھیتی کا راستہ چنا ہے اور ہماری دھرتی ماتا کی سیوہ کرنے کا بھی انہوں نے بڑا اٹھایا ہے اور اس بات بجٹ میں بھی ہم نے پرکارتی کھیتی کو بل دینے کے لیے بہت بڑی یوجناوں کے ساتھ بہت بڑا بجٹ میں پراؤدھان کیا ہے میرے پیارے دیش سواسیوں دنیا کے ستھی میں دیکھتا ہوں پورا بشوہ ہولیسٹک ہیلک کی طرف مڑا ہے اور تب ان کو آرگینک پھوڑ یہ ان کی پرسن پسند بنی ہے آج بشوہ کے لیے آرگینک پھوڑ کا اگر کوئی پھوڑ باسکیٹ بن سکتا ہے تو میرے دیش کا کسان بنا سکتا ہے میرا دیش بن سکتا ہے اور اس لیے ہم آنے والے دنوں میں اس سپنے کو لے کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں تاکہ آرگینک پھوڑ کی جو بشوہ کی مانگ ہے اس آرگینک پھوڑ کا باسکیٹ ہمارا دیش کیسے بنے کسانوں کا جیون آسان بنے گاؤں میں ٹاپ کلاس انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ملے کسانوں کو سواس نصفیدائیں ملے کسان کے بچوں کو پڑھنے کے لیے سمارٹ سکول آویلیبل ہو کسان کے بچوں کو روزگار اپلگد ہو چھوٹی چھوٹے کھیتی کے ٹکڑوں پر پورا پریبارہ جینا بنا مشکل ہو رہا ہے تب ان کے نو جوانوں کے لیے وہ سکیل ملے کیاکہ ان کے نئے روزگار ملے نئے آئے کے ساندھن بنے اس کا ایک کمپریہنسیو پریاست ہم کر رہے ہیں بیتے برشوں میں ومن لیڈ ڈیولپمنٹ موڈل پر ہم نے کام کیا ہے انویشن ہو ایمپلویمنٹ ہو انٹریپنیرشپ ہو ہر سیکٹر میں محلاؤں کے قدم بڑھتے جا رہے ہیں محلاؤں یہ صرف بھاگی داری بڑھا رہی ہے ایسا نہیں محلاؤں نیترط دے رہی ہے آج انیک شیطروں میں آج ہمارے رکھشا شیطہ میں دیکھئے ہمارا ائر فورس ہو ہماری آرمی ہو ہماری نیوی ہو ہمارا سپیس سیکٹر ہو آج ہماری محلاؤں کا ہم دم کم دیکھ رہے ہیں دیش کے لیے لیکن دوسری طرف کچھ چنتہ کی باتیں بھی آتی ہیں اور میں آج لال کلے سے پھر بار ایک اپنی پیڑا بیخت کرنا چاہتا ہوں ایک سماج کے ناتے ہمیں گمبیرتہ سے سوچنا ہوگا ہماری ماتہوں بہنوں بیٹیوں کے پرتی جو جو اتیچار ہو رہے ہیں اس کے پرتی دیش کا اکروس ہے جن سامنے کا اکروس ہے اس اکروس کو میں محسوس کر رہا ہوں اس کو دیش کو سماج کو ہماری روانچ سرکاروں کو گمبیرتہ سے لینا ہوگا محلاؤں کے بیرد اپرادوں کی جلد سے جلد جانچ ہو رکشسی کرتے کرنے کے والوں کو جلد سے جلد کڑی سجا ہو وہ سماج میں وشوات پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب بلاتکار کی محلاؤں پر اتیچار کی گھٹنائیں گھٹتی ہیں تو اس کی بہت چرچہ ہوتی ہے بہت پرچار ہوتا ہے میڈیا میں چھایا رہتا ہے لیکن جب ایسے راکشسی منوبرتی بیکتی کو سجا ہوتی ہے تو وہ خبروں میں کہیں نظر نہیں آتی ہے کونے میں کہیں پڑا رہتا ہے اب سماج کی مانگ ہے کہ جن کو سجا ہوتی ہے اس کی بیعاپک چرچہ ہوتا تاکہ ایسا پاپ کرنے والوں کو بھی در پیدا ہو کہ یہ پاپ کرنے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ فانسری پر لڑکنا پڑتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ در پیدا کرنا بہت ضروری ہے میرے پیارے دیش سواسیوں ہمارے دیش پہ ایسی ایک عادت بن گئی تھی سبھاو سے ہم دیش کو کم آنکھنا دیش کے پردی گورو کے بھاو کا ابھاو ہونا یہ پتا نہیں کیوں ہمارے جہن میں گز گیا تھا اور ہم تو کبھی کبھی تو لیٹ آئے تو کہتے تھے انڈین سرائے شرم کے ساتھ ہم بول دیتے دیش کو ان چیزوں سے ہم نے بہر لانے میں سفلتا پائی کسی جمانے میں کہاں جاتا کہا رہے کھلونے بھی باہر سے آتے تھے وہ دن دیکھے ہم نے آج میں گرب سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے دیش کے کھلونے دنیا کے باجار میں اپنی تھمک لے کر کے پہنچ رہا کھلونے ہمارے ایکسپورٹ ہونے شروع ہوئے تو یہ ایک جمانہ تھا ہم موبائل فون ایمپورٹ کرتے تھے آج موبائل فون مینفیکنگ کا ایکسسٹیم بڑا ہے ایک بہت بڑا ہب بنا ہے اور آج موبائل فون دنیا میں ایکسپورٹ کرنے لگے ہیں یہ بھارت کی طاقت ہے سانتیوں بھوش کے ساتھ سیمیکنڈکٹر جوڑا ہوا ہے آدھونک تیکنوز جو جڑی ہوئے اے آئی جوڑا ہوا ہے ہم نے سیمیکنڈکٹر میشن پر کام شروع کیا ہے ہر اپکرن میں میڑی نینی اچیپ کیوں نہ ہو کیوں یہ سبانہ میرے دیش کا ناوجوان دے گئے ٹیلنٹ یہاں ہے سارے اس پرکار کے ریسرس کام ہندوستان میں ہوتے ہیں سب پروڈکشن بھی ہندوستان میں ہوگا سیمیکنڈکٹر کا کام بھی ہندوستان میں ہوگا اور ہم end to end solution دوریا کو دینے کی طاقت رکھتے ہیں اور ہم اس کو گاہ ساتھ کو ایک جمانہ ہم نے دیکھا ہے ٹیلنٹ کیلئی ہم کیسا زنگرز کرتے تھے آج ہر اپکرن میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم تیجی سے آگے بڑھے اور فائیو جی چیز تیجی سے پورے دیش میں رول آؤٹ ہوا ہندوستان کے قریب قریب سب اکشتروں میں فائیو جی پہنچ گیا وہ بیشو میں تیج گرتی سے فائیو جی پہنچانے میں ہم آگے رہے ہیں اور دیش ساتھیوں میں نے کہا ہم روکنے والے نہیں ہیں فائیو جی پہ روک جانا ہے ہمیں منجور نہیں ہیں ہم سکھ جی پر ابھی سے مشن بورڈ میں کام کر رہے ہیں اور بیشو میں ہم اس میں بھی اپنی دھمک جمائیں گے یہ میں بیشوہ سے کہتا ہوں میرے پہرے ساتھیوں defense sector ہماری عادت ہو گئی تھی defense budget کتنا ہی کیون ہو لیکن کبھی کو سوچتا نہیں تھا کہ defense budget بڑھا تو جاتا کہاں ہے defense budget ویدیشوں سے خریدی میں چلا جاتا تھا اب ہم چاہتے ہیں ہم آتمندیر پھر بنے اور میں ہماری defense forces کا ردے سے دنیواد کرتا ہوں انہوں نے ہزارویں ایسی چیزیں لسٹ کر دی ہے انہوں نے تائق کیا ہے کہ ہم ویدیش سے نہیں لائیں گے راستر کے لیے جینہ کیا کہتے ہیں یہ ہمارے سینہ کے جمانوں نے دکھایا ہے اور اس کے کارن defense کے سیکٹر میں ہم آتمندیر پھر ہوتے چلے جا رہے ہیں آج defense manufacturing میں بھارت کی پہچان بنیے اور میں آج خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ جو دیش کبھی defense کی ہر چھوٹی موٹی چیز بھارتے لاتا تھا آج دیرے دیرے دنیا کے کئی دیشوں میں ہم جو defense کے equipment manufacture کر رہے ہیں وہ ہم export کرنے لگے ہیں دنیا میں defense manufacturing hub کے رکھ میں ہم دیرے دیرے اُبھر رہے ہیں ہم manufacturing کھیتر کو بڑوہ دینا چاہتے کوئی گریوزگار کے لیے سربادی کا آوششت ہے آج PLI scheme کو بہت بڑا ہی سفلتہ ملی ہے FDI reforms اس نے بھی ہمیں بہت بڑی طاقت دی ہے MSM اس کو بہت بڑا بل ملا ہے نئی ویوستائیں وکشت ہوئی ہیں اور اس کے کار ہمارا manufacturing sector ہم دنیا کا manufacturing hub بنے جس دیش کے پاس ہیتنی نوجوان سکتی ہو جس دیش کے اندر یہ سامرتہ ہو ہم manufacturing کی دنیا میں بھی industry 4.0 میں ہم بہت بڑی طاقت کے ساتھ آگے جانا چاہتے اور اس کے لئے آوازش ہے skill development اس پر بھی ہم نے بل دیا ہے اور skill development بھی ہم نے نئے موڈل تائک کی ہے ہم نے جن بھاگی داری کو جوڑا آئے تاکہ تورند requirement کے نصار skill development ہم کر سکے اور بجے بھی سواس ہے میں لال کے لئے کی پراتیت سے کہہ رہا ہوں وہ دن دور رہی ہوگا جو بھارت industrial manufacturing کا hub ہوگا دنیا اس کی طرف دیکھتی ہوگی آج بشو کی بہت بڑی کمپنیا بھارت میں نیویش کرنا چاہتی ہے یہ چناؤں کے بات میں نے دیکھا میں نے تیسرے کارکال میں جتنے لوگ مجھے ملنے کے لئے مانگ کر رہے وہ جیدہ نیویشک لوگ بشو بھر کے نیویشک ہے وہ آنا چاہتے ہیں بھارت میں نیویش کرنا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا گل opportunity میں راجے آئیں گے ان کے راجے کے نو جوانوں کو سانیے روپ سے آوسر ملے گا روزگار کا آوسر ملے گا نیتیوں میں پریورتن لانا چاہیے تو global requirement کا نشار نیتیوں کو راجیوں نے پریورتی کرنا چاہیے لینڈ کی آوسرکتہ ہے تو راجیوں نے لینڈ بک بنانی چاہیے good governance single point پر کام کرنے کے لئے راجے جتنے proactive ہوں گے جتنے زیادہ پریاز کریں جو نیویشک آ رہے ہیں وہ کبھی بھی واپس نہیں جائیں گے صرف بھارت سرکار سے کام ایس ہوتا نہیں ہے راجے سرکار وں کی بہت بڑی آوش رکھتا ہوتی ہے کیونکہ جو بھی project لگنے والا راجے میں لگنے والا ہے اس کو ہر راجے کے ساتھ روز دیتا ہو ساتھیوں بھارت اپنی بیس پوالیٹی کے لیے پہچانی جائے یہ بہت ضروری ہے اب بشو کے لیے ہمیں ڈیزائن آف ان کا خیترہ ڈیزائن ان 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 بل دینا ہ ہمیں کوش کر لیے ہیں اب indian standard international standard بننے pay indian standard international standard بنیں گے تب ہماری ہر چیز کو سہتتا سے محر لگ جائے گی اور یہ ہماری پروکشن کی quality پر نیر بھر کرے گا ہماری سیوہ کی quality پر نیر بھر کرے ہمارے اپروچ کی قوالیٹی پر ندر بھر کرے گا اور اس لیے ہمیں قوالیٹی پر بل دے کر کے آگے بڑھنا ہے ہمارے پاس ٹائلنٹ ہے دیجائن کے کشترم ہیں دنیا کو بہت کو نیا دیجائن